ہلو دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل آر جے پیٹ آوس پر تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برس اچھے اور ہیلڈی ہوں گے تو دوستو آپ نے جو تھمنل دیکھ کر آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ میں کونسے ڈاپک پر بات کرنے والا ہوں جی ہاں دوستو اگر آپ ہی اپنی کوئی بزیز یا ادر برس رکھتے ہیں اور اس سمسیہ میں ہے اس ڈاوٹ کے اندر ہے کہ ہوں پینترم رکھا جائے یا پھر ایک کلونی کا اندر رکھا جائے تو وہ آج میں آپ کے ڈاوٹ کے لئے رکھتا ہوں کہ آپ کو اگر کیز میں رکھتے ہو تو کیا بینیفٹ ہے اور آپ کو کوئی کلونی مرکتے ہو تو کیا بینیفٹ ہے تو دوستو چل گیئے ویڈیو کی برفیز اچônی کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کونسے بزیز کو یا لے بھڑ کو یا ک tear کو کلونیم رکھنا چاہیے یا پھر کیز کے اندر تو دوستوں فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے میرے پاس ہے ایک لونی جس کا سائز ہے سکس بائی ایٹ اور ابھی اس کے اندر تین پیر بزیز کی ہے اور ایک کوکٹیل کا ہے اور ایک لہوڑ کا ہے تو میں آپ کو ایک لونی کی خاصیت یہ بتاتا ہوں کہ اس میں ایک برڈز کو کھلا انوائرمنٹ مل جاتا ہے کھلا انوائرمنٹ ملنے کی وجہ سے برڈز کیا کرتا ہے سٹریس میں کم آتا ہے اور اچھی بریڈ کرتا ہے اور جو بھی ہم دوائیاں وغیرہ کا یوز کرتے ہیں کوئی بریڈنگ کے لئے یا کوئی ادروائز کے لئے تو بہت ہی کم زورت پڑتی ہے پینجرے کے اگر بات کی جائے تو ان کو ایک چھوٹا سپیس ملتا ہے چھوٹا سپیس کی وجہ سے برڈز مارا مطلب اینی ٹائم سٹریس کے اندر رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینجروں کے اندر جو بزیز رہتے ہیں ان کی کونٹیٹی مرنے کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے بزائے کلونی کے کلونی کے اندر بہت کم برڈز مرتے ہیں کیونکہ وہ اچھی طریقے سے سبائل کرتے ہیں اور ان کا ہیلتھ بھی اچھا رہتا ہے اور ایک کیس کے اندر مطلب بلکل ہی ایک بند طریقے سے برڈز رہتا ہے تو وہ بریڈنگ بھی کم کرتا ہے اور وہ کھانا پینہ بھی کم کرتا ہے اور اس کا سوستے بھی کمزور ہی رہتا ہے تو اسی بیچہ اگر کلونی کے برڈز دیکھے جائیں تو کلونی کے برڈز کے اندر ان کے فیدر کی کوالٹی بہت اچھی ملتی ہے کیونکہ اینی ٹائم ادھر 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 اڑنے سے ان کے پنکھوں میں اتنی زیادہ اچھمک آ جاتی ہے کی وہ جو آپ کیس کے اندر جو برڈز رکھتے ہو اگر کمپریزن میں دیکھا جائیں تو بہت اچھی ہوتی ہے آپ میری کلونی کو دیکھ لیجیے پورے سپیس کے اندر ہے اور برڈز بھی اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر ان کو کمپریزن میں اگر فوڈ کی بات کی جائے تو جو کلونی کے اندر میں جو فوڈ دیتے ہیں جو بھی دانہ دیتے ہیں وہ ادھر ادھر بکھرا ہوتا ہے تو اینی ٹائم میں کہیں 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 سے وہ دانہ کھاتے رہتے ہیں اور جو کیس کے اندر ہے جو برڈز رکھیں گے وہ اگر اس کو جتنا دانہ ڈالیں گے جتنا ڈالیں گے وہ وہیں کھارے گا اگر ایک ٹائم اسے نئے بھی دیا گیا تو وہ پھر بکھا ہی رہے گا اسے ادھر کوئی سوچ نہیں ملے گا کہ میں یہاں سے دانہ لے لوں اسی کے ساتھ میں اگر دیکھا جائے آپ کی کلونی اگر کچی ہے یا پھر پکی ہے تو وہاں کا ہوا کا جو سرکلیسن ہے وہ اور دھوپ جو آتی ہے وہ اس کا برڈز پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے اس کے اندر اگر دھوپ ہے اگر آپ کو اس کے برڈز کو میر رہی ہے تو وہ ہلدی رہے گا ہوا اگر بڑی اچھے طریقے سے سرکلیسن ہو رہا ہے تو بھی برڈز اچھا ہلدی رہے گا وہیں اگر پنجرے میں دیکھا جائے تو ہم اگر برڈز کو اندر رکھتے ہیں تو اس کو نہ تو دھوپ لگے گی اور نہ ہی بار کی ہوا تو وہ اس سے ہی ڈسٹرپ بھی ہوتا جاتا ہے اور جب بھی ہم اگر اسے بار نکالیں گے یا پھر بار رکھیں گے تب ہی اسے ہوا یا پانی ملے گا اگر اسے نئے تو ہوا اندر باہر کی جو لگتی ہے اور نئے ہی دوپ بڑی سپیس پرونی کے اندر اگر دیکھا جائے تو اگر باہر کی اگر موسم کا کوئی پروبلم ہے موسم خراب ہے یا کچھ آندھیاں بگر ہے یا کچھ ادر کوئی پروبلم ہے تو برڈز اپنے آپ ہی کہیں نہیں اپنے حساب سے وہ اندر سیٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر پنجرے کے اندر ہے تو وہ یہی دیکھا گیا کہ ہم اسے جو نئے سیف کریں گے تو یہ بھی ایک پرس پوائنٹ ہے کہ کلونی کے اندر نیچرل طریقے سے برڈز رہ سکتا ہے اس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ چھوٹی چھوٹی جو مطلب اگر باتوں کو بھی اگر دیان میں رکھا جائے اگر دیکھا جائے تو یہی بات نکل کے آتی ہے کہ کلونی ہی برڈز کے لئے بیسٹ ہے لیکن اگر سپیس کم ہے تو آپ اسے پنجرے میں رکھ سکتے ہو رکھنے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہو لیکن اگر دیکھا جائے بریڈ کے لئے یا پھر بڑی اپرپس کے لئے اگر صحیح ادھر سے آپ رکھ رہے ہو برڈز کو تو کھلے انورمنٹ میں ہی رکھئے کلونی ہی ان کے لئے ایک بیسٹورس ہے تو اگر آپ کے پاس بھی اگر برڈز ہے اگر آپ کیس کے اندر رکھتے ہیں تو اگر ہوسٹ کے تو ان کے لئے اگر چھوٹا ہی کچھ سپیس مطلب پانچ وائی سکس کا یا سکس وائی سکس کا یا ایٹ وائی سکس کا یا دس وائی سکس کا جیسے آپ کو سیٹ بیٹھے اس حساب سے ان کے لئے ایک کلونی ہی ضرور کریٹ کریں تو آپ اس طرح سے آپ ایک کلونی کا مطلب کلونی کا روپ دے کر آپ ایک کھلہ سپیس منا کر آپ اچھی بریڈ بھی لے سکتے ہو اور آپ کے بڑس ہیلدی اور سوست بھی ہوں گے آپ کو کسی ادھر سورس کی آپ کو ضرور نہیں ہوگی کہ اس کے لئے ہم یہ دوائیاں یوز کریں یا وہ کریں مطلب ایک کھلہ سپیس ملنے کی کارن ہی بڑس بلکہ سٹریس پری ہوکے آپ کو اچھی بریڈ بھی دے گا اور اچھی طریقے سے رہے گا تو ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل پر اگر آپ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائی کر کے ضرور سپورٹ کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں اسے جلدی لے کر آؤں گا اپنی کلونی کی تب تک کے لئے دنے بعد